اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میں ہوں اکرم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیل گوٹ پیج میں سوچا آپ دوستوں سے ایک بات شیئر کروں میں جا رہا ہوں دوبا گئے ایک علاقہ وہاں پہ پھر لوڈ کرنے کے لیے تو سوچا آپ دوستوں کو بھی دکھا دوں ایک یہاں پر پہاڑی ہے جس کے نام خریتہ بہت مشہور ہے اور آگے ایک پہاڑی ہے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا یہاں سے گاڑیاں ہوتا ہتی ہیں اور پھر چردی بھی ہیں جب موسم اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر بادل جو تھا گاڑی بادلوں میں آجاتی ہے بادل بالکل نیچے آجاتی ہیں تو آج تو خیر ویسا موسم نہیں ہے تو ویسے دیکھتے ہیں جا کر کے پہاڑی اور اس کے اندر اس کا روڈ اور نیچے والا جو اس کا نیچے علاقہ آتا ہے یہ سٹارٹنگ ہے یہاں پر پہلے پولیس والی گاڑی کھڑی ہے تو ملے کے نام نہیں ہے پہلے 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 پ آج کل موسم یہاں پر بہت گرم ہے بہت زیادہ گرمی ہے یہاں پر بھی درجرارت جو ہے چالیس سے اوپر ہے اور یہاں پر وہ وقت ہوتا ہے یہاں پر جو درجرارت بہت کم ہو جاتا ہے موسیقی یہاں سے لوڈ گاڑیاں جو ترکتی ہیں نا میری گاڑی خالی ہے تو میں صورت سپیڈ سے جا رہا ہوں لوڈ گاڑیاں جو ہوتی ہیں یہ بہت سلو سلو جاتی ہیں کیوں کہ آگے بہت خطرناک مور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو انجان ڈریور بچارے آتے ہیں پہلی دواجنے پر تر ہی ہوتا تو ان کی گاڑیاں بہت بار جو ہے نا یہاں پر پولٹ بھی گئی ہیں ایکسیڈنٹ بھی ہوئے ہیں یہاں اس جگہ پر بہت خطرناک جگہ ہے یہ اب تو خیر روڈ ڈبل بن گیا ہے پہلے سنگل ہوتا تھا بہت خطرناک جگہ ہے موسیقی یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر حضرت نوہ علیہ السلام کے زمانے میں سہلاب آیا تھا یہ وہ علاقہ ہے اور پیچھے وہ پہاڑیاں رہ گئی ہیں میں تھوڑا آگے نگل کے میں نے ویڈیو سٹارٹ کی ہے بنانا تو پیچھے وہ پہاڑیاں رہ گئی ہیں جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ واقعہ یہ جگہ پر پانی لگا ہوا ہے وہ پہاڑیاں آج بھی موجود ہیں اور یہ پورا علاقہ وہی ہے یہاں سے لے کے حیل تک جو ہے وہ سہلاب گیا تھا موسیقی 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 یہاں پر جو ہے نا وہ پہاڑی کے اختنام ہے دور دور سے پہاڑیاں نظر تو آتی ہیں لیکن پہاڑیوں کے درمیان جو روڈ تھا نا وہ جو پیچھے رہ گئے اس کے بعد یہ والا روڈ جو ہے اس کے بعد پہاڑی تقریباً ختم ہو جاتی ہے یہ وہ جگہ تھی میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں آگے بھی کافی ہے ابھی سو ڈیڑھ سو کلی میٹر ہے جہاں پہ میں نے جا رہا ہے موسیقی